ہیلو سیڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایکسیس سپیسیفائر اور اس کی ایک ٹائپ پرائیویٹ ایکسیس سپیسیفائر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسیس سپیسیفائر کے ساتھ ایکسیس سپیسیفائر دراصل ہمارے کلاس میں جب بھی ہم لوگ کوئی ویریبل یا کوئی بھی ایک فنکشن بناتے ہیں تو اس ویریبل کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اس ویریبل کو یا اس فنکشن کو ہم لوگ اپنے کوڈ کے اندر کہاں کہاں پر ایکسیس کر سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہوتی ہے ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں ایکسیس سپیسیفائر کی مدد سے تو ایکسیس سپیسیفائر ہمیں کیا بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاو میمبرز آف دا کلاس میمبرز آف دا کلاس میں ہمارے پاس ڈیٹا میمبرز یعنی کہ مختلف ویریبلز اور میمبر فنکشن یعنی کہ کوئی فنکشن جو ہم نے کلاس کے اندر ڈیفائن کیا ہو دونوں ہی آ جاتے ہیں تو ہاو میمبرز آف دا کلاس کین بی ایکسیس یعنی ان کو ہم لوگ استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے میمبرز ہیں کلاس کے وہ ایکسیسیبل فروم وچ پارٹس آف دا پروگرام یعنی پروگرام کے کس کس حصے سے ہم لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ایکسیس پیسیفائر ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسا ایٹریبیوٹ ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے ہمارے کلاس کی جو ہمیں اس چیز کو ڈیفائن کرنے میں مدد کرتی ہے اب ایکسیس پیسیفائر ہمارے پاس دو طرحان کے ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس پرائیوٹ ایکسیس پیسیفائر ہوتا ہے جس کو ابھی آگے چل کے ہم لوگ اسی ویڈیو میں پڑھیں گے اور دوسرا ہمارے پاس پبلک ایکسیس پیسیفائر ان دونوں کی مدد سے ہمارے جو میمبرز آف دا کلاس ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ ویریبلز کچھ فنکشنز ان کو ہم مختلف جگہوں میں پروگرام کے اندر سے استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ سمجھتے ہیں پرائیوٹ ایکسیس پیسیفائر کو پرائیوٹ ایکسیس پیسیفائر جب بھی ہم لوگ استعمال کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی کلاس کے میمبرز ہوں گے جو بھی ویریبلز ہوں گے وہ صرف اسی کلاس کے اندر استعمال کیے جا سکیں گے اور اس کلاس کے فنکشنز کے ساتھ استعمال کیے جا سکیں گے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے ایک کلاس بنائی ہے یہاں پر ہم لوگ ایک کلاس بنا لیتے ہیں فار اگزامپل کلاس بنا لیتے ہیں کارز کے نام سے اور یہاں پہ اس class کے اندر ہم لوگوں نے کوئی ایک variable بنایا ہے int a اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے variable بنایا ہے اس کو میں صرف اسی class کے اندر یا اس class کے اندر اگر میں نے کوئی function define کیا ہوا ہے تو صرف اسی کے اندر استعمال کر سکوں صرف اسی کی مدد سے اس کو use کر سکوں تو یہ کام کرنے کے لیے میں نے جو اس کا access specifier بتانا ہوگا وہ کیا بتانا ہوگا private اور یہ کام ہم لوگ کیسے کرتے ہیں یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں private keyword کی مدد سے تو آئیے یہ جو ہم نے variable بنایا ہے اس کو private بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے simple private کا keyword لکھنا ہے اور colon لگا دینا ہے اب اس کے نیچے میں جو بھی لکھوں گا جتنے بھی یہاں پر variables لکھ دوں for example int a لکھ دیا int b لکھ دیا int c لکھ دیا یہ تینوں جو اب میں نے variables بنائے ہیں data members بنائے ہیں class کے یہ تمام جو ہیں میرے پاس private ہوں گے یعنی ان variables کو میں صرف اور صرف اس class کے اندر اور اس class کے اندر کوئی اگر function موجود ہوگا تو انہی میں استعمال کر سکتا ہوں اس چیز کو ہم لوگ test بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں for example اپنی class سے باہر جا کے یہاں پر ہم لوگ اپنی class کا ایک object بناتے ہیں c1 اور اس object کے مدد سے ہم لوگ ان میں سے کسی ایک variable کو access کرنے کی یا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں for example a کو اب یہاں پر ہم نے a کو استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم نے value for example assign کر دیتے ہیں 10 تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم لوگ اس program کو compile and run کریں گے تو ہمارے پاس error آ جائے گا چیک کر کے دیکھتے ہیں بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس error آ گیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو variable ہم نے بنایا ہے یہ ایک private variable ہے اور اس کو میں اس class کے باہر سے access کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اسی لیے میرے پاس یہاں پر یہ error آ رہا ہے اب اگر اسی code میں میں یہی کام اس class کے اندر کرتا یعنی یہاں پر یہ کام کرتا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب میرے پاس کوئی بھی error نہیں آئے گا اور program بالکل successfully ہمارے پاس run ہو گیا کوئی بھی error نہیں آیا اب یہی کام ہم لوگ کیونکہ private کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس class کے اندر اس class کے اندر اگر کوئی function بھی define ہوا ہوگا تو اس کے اندر بھی ہم اس variable کو access کر سکتے ہیں تو for example یہاں پر ہم لوگ ایک function بنا دیتے ہیں جس کا ہم لوگ نام رکھتے ہیں for example func1 اور اس func1 کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا variable ہے b اس کو ہم لوگ اس function کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر لکھا for example b is equal to 100 اب اصولا ہمارے پاس یہاں پر error نہیں آنا چاہیے کیونکہ basic یہاں پر b private تو ہے لیکن اس کو میں استعمال کر رہا ہوں اسی class کے اندر تو جب تک میں اس کو اس class کے اندر اور class کے اندر کسی اور function کے اندر بھی استعمال کروں گا تو میرے پاس کوئی error نہیں آئے گا یہاں پر ہم جا کے execute میں اس کو compile and run کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کوئی error نہیں آیا اب ایک اور بہت ہی دلچسپ بات اب بے شک ہم نے یہاں پر b کو private بنایا اور یہاں پر ہم لوگوں نے یہ جو function بنایا ہے یہ بھی ہمارے پاس دراصل اس private keyword کے نیچے لکھاوا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک private function ہی ہے تو ہم لوگ اگر اس function کو یہاں پر access کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس پھر بھی وہی error آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس یہ code نہیں چلے گا کیوں کیونکہ یہ function بھی ہمارے پاس private ہے اور اس function کو ہم لوگ class کے باہر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں execute میں جا کے compile and run کرتے ہیں تو بلکل آپ لوگ پہلے کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ error آ گیا ہے تو چاہے ہم لوگ کسی variable کو private بنائیں یا کسی function کو private بنائیں اس کو ہم لوگ صرف اسی class کے اندر اور اسی class کے اندر defined functions کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے باہر اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہاں پر ایک بہت ہی ضروری بات جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ by default اگر ہم لوگ یعنی کہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے variable یا function کا access specifier کیا ہے تو وہ by default private ہی ہوتا ہے یعنی اگر یہاں پر اپنے code میں میں یہ private ہٹا دوں اس کو control s کے ساتھ save کروں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں نے یہ function call کیا ہوا ہے تو دوبارہ سے وہی error آ جائے گا وہی error اسی لیے آئے گا کہ ہمارے پاس یہ by default private ہی ہے یعنی اگر میں نے کسی variable کا نہیں بتایا کہ یہ private ہے یا public ہے تو وہ by default کیا ہو جائے گا private ہو جائے گا اور اسی لیے ہم لوگ اس کو class کے بار یہاں پر access نہیں کر سکیں گے تو students اس ویڈیو پہ ہم نے دیکھا کہ access specifier کیا ہوتے ہیں اور پھر دیکھا کہ private access specifier کیا ہوتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں جا کر ہم لوگ دیکھیں گے کہ public access specifier کیا ہوتے ہیں Thank you students ��ames کے پہن LO مختار ہیں جائے گ 진짜 unless